اور دل یاد رکھئے ایک برطن کی طرح ہے سمجھ رہا ایک برطن کی طرح ہے اس میں جو دالوں گے نا اسی کا ریاکشن ہوں گا اسی کا مطلب سادی چیز اسی پہ ہوں گی دل میں اگر تخوا آجزی انکساری توحید سنت کی اتباع یہ دالوں گے خواہشات کو دبانے والی پاتے تو یہ دل اسی کا ویسی بن جائیں گا لیکن اگر دل کے اندر وہ دالوں گے جس سے دل اس کی طرف مائل ہو کہ خواہشات اور حرز تو پھر یاد رکھے دل وہی کام کرتا ہے چونکہ ایک برطن کی طرح جو دالا جائیں گا وہ چھلکتا ہے اس میں سے تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں ہم خود اپنی خواہشات کو ماریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ رہیں جو اپنی نفسانی خواہشات کو مارتے ہیں ورنہ اگر ہم نے اپنے آپ کو بچا لیا متقی پریزگار بن گئے لیکن ہم جن کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے وہ نہ ہو تو نتیجتاں لوگ تھوڑے دن میں اس مجلس اور اس محفل اور اس جماعت اور ان لوگوں کے اثرات کی بنیاد پر دینداری سے دور ہو جاتے ہیں جیسے کئی نوجوانوں کو دیکھا گیا کہ تخواہ دینداری تمام چیزیں ہیں لیکن صحبت کی وجہ سے بگڑ گئے ان کی صحبت نے ان کو برائی علت نشاہ برے کام بری عادتیں اور حصہ تک کہ یہ لوگ مثالیں دے رہے ہیں کہ کل تک نوجوان ایسا تھا آئے ایسا بگاڑے کہ شاید لگتا ہے کہ اس سے بگڑا نوجوان محلے میں نہیں اور پہلے مثالیں دی جاتی ہیں کیوں؟ تو یہی ہوتا ہے خالی اپنے آپ کو ہم کو نہیں بچانا ہے اپنے آپ کو ایسی مجلس ہو ایسی محفل ہو ایسے لوگوں سے بچانا ہے جن لوگوں میں رہ کر یہ نفس خواہشات ہماری پنپتی ہے پروان چڑھتی ہے اس بات کو ہمیں ذہنشین کرنا ہے اس لئے کہ ہمارے رب نے